آج آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں ہمارا ایک ریوالور جو ہے جب ہم اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے نئے گھر میں تو دورنگ شفٹنگ جو ہے ہمارا ایک ریوالور کئی مس ہو گیا تھا وہ کچھ لیبر جو کام کر رہی تھی انہوں نے انٹینشلی اس کو چھپا دیا تو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ہمارے گارڈنر نے کہا جی مجھے کچھ اس کے نیچے جو ہے سرفس ٹھیک نہیں لگ رہی اس نے اس کو تھوڑا سا ڈگ کیا اور دورنگ ڈگنگ ہمیں یہ اپنا ریوالور وہاں سے ملا کچھ اس کنڈیشن میں ہمیں یہ ریوالور فرینڈز ملا ہے اور اس کی ہم جو ہے اس کو صفائی کریں گے اس کو ریسٹور کریں گے اور اس کی ریسٹوریشن کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو فرینڈز لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری انفرمیٹیو اور ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے فرینڈز ہم نے اس کی ہوم ریسٹوریشن کے لیے یا گھر پہ اس کو ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس لے کے آسکیں اس کے لیے ٹوٹ برش ہے بیرل کلیرنگ برش ہے سکروڈرائیور ہے اس کے لیے ایک اور کپر وائر برش ہے اس کے لیے پلاس ہے سکروڈرائیور چھوٹا سکروڈرائیور بیکنگ سوڈا وینگر آئل گان آئل اس کے لیے جو ہے یہ اس کا کلیرنگ کے لیے اس کا رسٹ کلینر ہے اور یہ ویکس اور اس طرح کی ساری چیزیں سیمپل وارٹر ایک کلیرنگ کلوت ہم نے ساتھ رکھا ہے تو فرینڈز ٹائمز یا زائی کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں اس کی رسٹوریشن سب سے پہلے اس کے اوپر سے ہم کوشش کریں گے کہ جو میکسیمم ہم اس کے اوپر سے مٹی فرینڈز اتار سکیں اس کی حالت دیکھیں کافی خراب ہو گئی ہے کافی عرصے سے یہ مٹی میں تھا اس کو رسٹ بھی لگ گیا اس کے کافی مٹی اور کافی چیزیں جو ہے وہ فرینڈز لگ گئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو میکسیمم جس ہر تک ہو سکے اس کے اوپر سے ہم اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی کچھ ایکچول پوزیشن سامنے آئے کہ اس پہ ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا فرینڈز ویش امار چیزیں جو ہے آپ اپنے گھر پہ اپنے ویپنز کی کیر کر سکتے ہیں ان کی صفائی اور اس کی ساری آپ کو ٹکنیکم بتائیں گے کہ کس طرح ویپن کو ساف کرنا چاہیے آفٹر یوز یا روٹین میں اس کی کیا مینٹنس ہو سکتی ہے جی تو فرینڈز ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کی کیا گھر پہ ویپن کی کیا روٹین میں مینٹنس اور صفائی وغیرہ آفٹر یوز ہونی چاہیے تو فیلحال اس کی ریسٹوریشن میں آپ کو کافی ٹاپکس میں کور ہو جائیں گے کوشش کر کے اس پہ سب سے پہلے جو اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے جو اس پہ گھارہ لگا ہوئے فرینڈز اس کو ساف کرنا ہے تاکہ ہمیں کچھ نظر آئے کہ ایکچلی اس کی کیا شیپ ہے اور کیا فرینڈز ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا کلوز اپ میں ساری چیزیں دکھا سکیں پورے پروسس کو دیکھتے رہی گا ہمارے ساتھ رہی گا فرینڈز اس پہ ساری جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں یہ عموماً ہر گھر میں نوملی آویلیبل ہوتی ہیں اور ان کی مطلب سے کوئی ایکسٹرا ٹول یا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ سارے ایسے ٹول ہیں جو کہ نوملی گھروں میں آویلیبل ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں فرینڈز کے پہلے تھوڑی سی جو اپنے مٹی نکال دی ہے اس کو اگر ہم سارے ایسے ٹھوڑ کے مٹی میں پھینک دیتی ہیں تاکہ ہمارے لئے کھوڑی سپیس بہتر مل جائیں ہمیں یہ دیکھیں اس سے آپ کافی ہیلپ فل ہوگا ہمارے لئے دوستو اس کو ساف کریں دس جو ہے نہ صرف وہ زنگ لگا دیتی ہے بلکہ جم کے تو اس کو تھوڑا سا اتارنا سلائٹلی ڈیفکلٹ ہوتا ہے مگر کسی شارپ چیز کے ساتھ جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کرنا شروع ہو جاتی ہے سارا پروسس آت کے ساتھ ہم شیر کھا رہے تاکہ اگر آپ کے ویپن کو رسٹ لگ چکا ہے یہاں کبھی مٹی میں گیر گیا ہے کیچڑ میں باز رفا ڈیورنگ ہنٹنگ جو ہے وہ ویپن کی گرنے کا بھی چانس ہو جاتا ہے کیسے آپ نے گھر پہ ہی صفائی اس کو کریں گے کیونکہ اس پروسس کو مارکیٹ سے کروائیں تو اس پہ ایکسپینس بھی ہو جائے گا مگر جو آپ گھر پہ کرنے پہ آپ کو تریل اور ایڈوینچر آپ فیل کر رہے ہوں گے اس کا ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا اس طرح کہ آپ گاڑی بزار سے سروس کرا ہی لیتے ہیں بہت جب خود کی کرتے ہیں تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں سیٹسفیکشن کا لیول اور ہوتا ہے موسید 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 دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس شکل میں یہ آپ کو ریوالور نظر آ رہا ہے کچھ فیل ہونا شروع ہوئے اس کی ایکچوال کیا شکل ہے موسیقی 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 دوستو یہ کافی جاتا مٹی بنینے کی وجہ سے اس پہ کافی جو ہے وہ خراب ہوگی پوزیشن اس کی تو کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ کریں گے تو کچھ اس پوزیشن میں لانے گی انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے تو کچھ اس پوزیشن یہ دوستو وہ بیسک ٹولز ہے جو کہ گھر پہ عموماً ہوتے ہیں یہاں رکھنے چاہیے جبکی اس سے جو ہے کافی ہفت تک اس کے اوپر جو جمی ہوئی مٹی ہے یہاں رست ہے وہ کلیر ہو رہا ہے خوشش کریں یہ والی کوپر وائر والا برش آپ یوز کریں کیونکہ اگر آپ دوسری وائر والا یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے بے شبار پارٹس کو یہ فلیکسبل ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے ہر پارٹ کو ہمیں اس برش کے ساتھ بھی ایک دفعہ ساف کرنا پڑے گا اور جو جو ہم مطلب اس سے یوز کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے موسیقی اب دیکھیں اس کی سائیڈ سار یہ چیزیں کچھ نظر آنے شروع ہو گئی ہیں یہ اس کے جو سکروز ہیں یہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے جس کے سکروز ہمیں ایزی لی اب نظر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو کھول کے اس کو پاپریلی اس کو ریسٹور کرسکیں اس کی صفائی وغیرہ ہم کرسکیں یہ دوستے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی ہم کی کھولے اس کی نظر آری موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو یہ فائنلی ہم نے اس کو کھول لیا ہے اس کے اندر دیکھیں اب ان کو بھی ہم کوشش کر کے ساف کرتے ہیں آپ بیرل دیکھئے وہ بھی چوک ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی ٹرینڈزم ساف کرتے ہیں جب سے پہلے تو اس کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سپس پس پیس مل جائے اور ہم وہ یوز کر سکیں براش چو ہے جی دوستو بیرل کو بھی ہم نے اندر سے کافی افتہ کلیر کر لیا ہے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ ٹول یوز کر رہے ہیں آپ کون سے تکلیف نہ پہنچے ہاتھ رکھنی نہ ہو تھوڑا سا کیر کے ساتھ آپ کیجئے گا جو بھی تیرے ہیں پروسس جی دوستو اب یہ ہم نے ایک باؤل میں پلین وارٹر رکھا ہے اس کے ساتھ ہم کچھ تھوڑی مقدار وینگر یعنی کہ سفیل سرکے کے تین ٹھکن ہم نے ڈال دیا بیچ میں اس کے ساتھ ہم بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کسی بھی برینڈ کسی بھی کمپنی کا بیکنگ سوڈا عموماً گھروں میں ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی ہم ڈالیں گے اتنی کونٹیٹی اس بیکنگ سوڈے کی ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ اس پر فوکس رکھئے گا اس کو اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح ہاتھ سے اور اس کو ہم اندر ڈپ کرتے ہیں اس کو اندر ہم ڈپ کریں گے فرینڈس اس کو کم از کم ہم جو ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو ڈپ کریں گے اور کوشش کریں گے اس کو ساتھ ساف پی کرتے رہیں جی فرینڈس تقریباً آپ اس کو جس وقت یہ ایک گھنٹے کے لیے ڈپ کرتے ہیں تو کافی حد تک اس سے آپ فیل کریں گے ایک ایک ڈسٹ اور یہ دیکھیں وارٹر کلر چینج ہو گیا ہوئے پھر بھی آپ اسی سلوشن سے سیمپل یوسٹ کسی توس برچ سے اس کو ہلکا ہلکا ساف کرنا شروع کر دیں دوست کو ہر جگہ اس کو اچھی طرح آپ کوشش کریں اس کی سخائی کوئی بھی پارٹ نہ ایسا ہو جس کا برچ سے نہ ہو کیونکہ اس پر رسٹ بھی لگا ہوا ہے اس پر مٹی بھی لگی ہوئی ہے اس کی گریپس اور اس کے تمام پارٹس کو آپ دیکھیں گے ایک ایک پارٹ کو آپ نے ساف کرنا ہے آپ کو دیکھیں گے کیونکہ وینگر جو ہے فرینڈز یہ عمولاً جو ہے رسپ کو ختم کر دیتا ہے کافی حد تک یہ ہے اس کو سوڈا اور وینگر کا جو سلوشن ہے اس سے کافی حد تک جو ہے جیم چیزیں بھی کھل جاتی ہیں گھر میں یہ چونکہ اویلیبل ہوتا ہے آرام سے اس لئے اس کا کوئی اتنا پرابلم ہوتا نہیں ہے اس کی اویلیبلیٹی آسان ہے گھر میں چونکہ ہر گھر میں عمومن یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو ہم نے جو عام گھر میں چیزیں یوز ہوتی ہیں انہی کی مدد سے اس کو ہم کوشش کریں اس پروسس کو کمپیٹ کر سکیں اس پروسس کو کمپیٹ کر سکیں تو اس کو جب پانی سے اچھی طرح جو سلوشن سے ساف کر لیں گے تو اس کو پھر نکال کے ہم نے ڈرائی کرنا ہے کوشش کریں اس پر کسی جگہ پانی نہ باقی رہے اس کو اچھی طرح ایک ایک پارٹ اس کا جو ہے وہ ہم نے ڈرائی کر لینا ہے سفائی کر لینی ہے اس کی یہ دیکھیں اس وقت تھوڑا سا یہ ورکنگ کرنیشن میں آگے چکی ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ایمر اپریٹ کر رہا ہے چل رہا ہے اس کی فائرنگ پر نہ دیکھ رہے ہیں جب اس کو ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے دوستو تھوڑی دیر میں اس کو ہوا کے اندر رکھ شروعیں تاکہ جو اس کے اوپر پانی یا کوئی ایسی چیز ہے وہ مکمل طور پر ساف ہو جائے جی دوستو اس کے بعد آپ نے کاربورٹر کلینر جو ہے اس سے رسٹ وغیرہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر سپری کرنا ہے خاص طور پر اس کی بیرل میں یہ آٹومیٹکلی ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے سپری کرنے کے بعد دوستو اس کو اچھی طرح سے دوبارہ آپ اپنے پسکل کو اپنے ریوالور یا کسی بھی جو آپ کا ویپن ہے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ اس کی صفائی کریں صفائی کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی پوزیشن ہے یہ تھوڑا سا اس کا ایک سپرنگ افیکٹ ہوا ہے مگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا جی دوستو اس کی بیرل جو ہے اس کو ہم جو ہے بیرل کلیننگ ڈرائی سے کوشش کر کے ساف کریں گے تو ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے اندر کافی ہم نے کانٹر کی میں کارپ کلینر سپری کیا ہے جی اس کے گرووز دوستو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اگر کیمرے میں ہم آپ کو دکھا سکیں کچھ اس کے گرووز اس کے گرووز اندر سے کلیر نظر آنا شروع ہو چکے ہیں بیرل ہماری بچ گئی ہے محفوظ ہے اب اس کے بعد دوستو اس پہ جو ہم پروسس کریں گے وہ اس کا آئلنگ کا پروسس ہوگا اس کو آپ ہر جگہ جو ہے آئل لگا دیں گے تاکہ یہ پروپرلی جو ہے آپریٹ کر سکے جو اس کے اندر رسٹ ہوگیرہ یا باقی چیزیں آئی ہیں اس کے جو پارٹ آپریٹ کرتے ہیں ان پہ بھی اچھی طرح آئلنگ کر دینے ہیں فرینڈز ٹریگر ہیمر سیفٹی بیرل ان سب پہ آئل اپلائے کر کے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوبارہ سے دوستو چھوڑ دینا ہے تاکہ آئل اپنا ایفیکٹ جو ہے اس پہ دورہ کر دیں اس کو آپ تقریباً دسمنٹ کیلئے چھوڑ دیں جی دوستو آفر ٹین منٹس اس کو آپ دوبارہ سے صاف جو ہے کپڑے سے آپ اس کو صاف کریں جو اس کے اندر مزید رسٹ وغیرہ ہے وہ بھی کلئر ہو جائے گا یہ آپ گیک سکتے ہیں اس کے اندر جو رسٹ اور باقی چیزیں تھیں وہ آل مستو بھی سارا کچھ کلئر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بلکل اپریشنل کنڈیشن میں آ چکا ہے اس کو اچھی طرح آپ صاف کریں گے اور باہر سے ایک دفعہ اس پر پھیریے سوئے کرتے ہیں اور اس کو اچھے کپڑے سے دوبارہ سے اچھی طرح رگر کے ساتھ کر لیں جی اچھی طرح فرینڈ اس کو صاف کرنے کے بعد اس کی ایک فائنل سٹیج ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فائنل اس کے ساتھ کیا اس کو ہم نے ٹچ دینا ہے اس کے بعد اس کی شکل دیکھیں گے چینج ہو جائے گی اس کو دس منٹ کے لیے ڈرائی ہونے چھوڑ دیں جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جو ہے ابھی صاف آلت میں ہے آپ یہ اس کو بلکل وارکیبل کنڈیشن ہے اس کو یوز بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس سے براؤننگ کروانا چاہے وہ بھی کروا سکتے ہیں سپری پینٹ سے اس کو پینٹ کرنا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے امید ہے فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو کی تھینکیو فر واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی